ان کا سواغت بھی ہوا ہے اور بیرود بھی ہوا ہے میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جب پردھان منتی جی ویدیس دورے پہ ہوں تو ہمیں کوئی ایسی پرتکریاں نہیں دیکھ کرنی ہے اور ابھی تو ادھکریت روپ سے جو ان کا ایجنڈا ہے پرارم نہیں ہوا ہے پرارم ہو جائے میں تو یہی کہنا چاہوں گا وہ پورا دو واتوں کا خیال لکھیں ایک تو دیشت میں سارے فیصلے ہوں دوسرا سب سے زیادہ ضروری ہے مہروانی کر کے وہاں یہ نہ بولیں کہ دو ہزار چودہ کے پہلے جو ہندوستان میں پیدا ہوتا تھا اسے شرم آتی تھی یہ کہنے میں کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہندوستان کا یہی یوگ دیوست ہے ہجاروں سال پرانا اتحاس ہے سنسکتی ہے نہرو اندرا ساستری نرسنگ راو اٹل بہاری باج پی جی منموہن سنگ جی ان سب کی میں کہہ سکتا ہوں کی سپنے سے سنکل کو پورا کرنے سے آج ہندوستان جیسا بنا ہے کہ وہاں آپ کے جانے پر سوگت ہو رہی ہے بھاج پا یہ بھول جائے کہ بھاج پا کے پردان منتی کا سوگت ہو رہا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے دیس کے پردان منتی کا سوگت ہو رہا ہے جو ستر سال میں ہم نے کمایا ہے میرے دو سوال نو سال سے کہاں سوئی تھی سرکار پہلے کیوں نہیں لے دوسرا سوال یہ ایک راجنیتک سی گوفہ ہے میری نظر میں بھاج پا کی ناوڈ ڈوب رہی ہے تو کچھ ایسے مددے اٹھائیں گے جس سے دھوی کرن ہو یہاں تک سوال میرا ہے کانگریس کا ہے ہم پتک شاہ کریں گے لا کمیشن کی ریپورٹ کی جب وہ ڈراب کے شیپ میں قانون کے صورت میں پرست ہوگا لوگ سوارہ سوہ میں تو اس ڈراب کو پڑھنے کے بعد ہی ہم اپنی پر تکریہ دیں گے سر میننگ تاری کو اپوزیسن کی میٹنگ ہو رہی ہے لیکن میٹنگ سے ٹھیک پہلے کجریوال صاحب میٹنگ کے مددے کو اپنے بینچ پر لانا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آدھیا دیس پر سکرٹی سبھی پارٹی مجھے دے اور نسٹی دروپ سے اس پر چرچاؤ میٹنگ میں اب شبد پڑھ لیجئے پتر کا میں نے پڑھا ہے انہوں نے آگرہ کیا ہے کہ اس پر چرچاؤ تو جب تیش کو جا رہے ہیں تو وہاں تمام ایسے لوگ ہیں جن سے وہ پہلے مل چکے ہیں تمام ایسے لوگ جن سے بھی ملاقات نہیں ہوئی اب انہوں نے پتر لکھا ہے وہاں جو پستیت ہوں گے اور اوچیت سمجھیں گے تو چرچہ کریں گے تو اس کا جواب تو تیش کے بعد ہی ہو سکتا ہے ایک اور کہنا ہے کہ کشمیر کی لوگ اتنے خود ہیں وکاس اتنا تیج ہے جو پاک کا ذکرت کشمیر ہے وہاں کی لوگ چاہتے ہیں کہ میں بھارت کا حصہ بن جاؤں میں ان سے صرف ایک آگرہ کرنا چاہتا ہوں کہ مانی محمدی جی آپ اپنا دھیان صرف اتبہ دیش میں فیلال لکھئے وہاں کی سلکوں کی دور دشاہ دیکھ لیجئے وہاں پونجی نویس کے لیے آپ اتنے پریویش کرنے لوگ نہیں آ رہے اور کچھ کریے نہ کریے جب آپ بجلی کے دشاہ دیکھ لیجئے اتبہ دیش کے لوگ خوش نہیں ہیں میں صرف اتنا کہوں گا بھاسروں سے بجلی گرا تو سکتے ہیں آپ بجلی بنا نہیں سکتے دیکھیں بھاجپا تو یہ بھی کہتی تھی کہ دوہزار چودہ کے پہلے خود پردانبنتی کی بے دیش میں کہہ کے آئیں کہ جب آدمی پیدا ہوتا تو تو شرمندگی محسوس کرتا تھا کہ ہم ہندوستان میں کیسے پیدا ہوئے جہاں تک سوال ہے یوگا کا یہ تو ہزاروں سال سے اس دیش میں ہو رہا ہے اور اگر پردانبنتی کی بات کی جائے تو پنڈج جواہا لال نہرو کی وہ تصبیر بچپن سے ہم لوگوں کی آنکھوں میں جہاں وہ سیرساسن کرتے ہوئے پڑایاں آم کرتے ہوئے تب تو یہ نہیں تھے نا کیمرے میں کھیچی ہوئی فوٹو سموت کے کنارے یہ سامنے تین مورتی بھون میں تو یہ تو بہت سا لوگ پرکٹس کرتے رہے پر کیمرے کے سامنے جا کے پچار پرسار کرنا اور شرے لینا یہ بھاجپا کی عادت ہے ایلن مسکر بیاپاری جس دیش میں ان کو نویش کرنا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ریائیت لینی ہے تو ان کی جو حاصل ہے وہ بیاپاری بھاسل ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھ کر رہیے موسیقی